ہم واپس نہیں آئیں گے چاہے جو بھی ہو جائیں الجہاد 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 کس کے خلاف ہے ریاست کے خلاف ریاست کے خلاف جہاد حکومتیں نہیں کرتے یہ خارجی جو ہیں جو پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں جو پاکستان کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں وہ اگر طالبان کی طرح الجہاد کے نعرے لگائیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو خارجیوں کے ساتھ کرنا چاہیے بھائے ملک بھر میں سموگ تو کچھ کم ہوئی ہے لیکن عورتوں کی باشاحت کم ہوتی نظر نہیں آرہی عزمہ صاحبہ کو تو آپ سنی رہے تھے لیکن اس وقت جو سکہ رائجل وقت چل رہا ہے تحریک انصاف میں جس کے نام کا توتھی بول رہا ہے وہ ہیں جناب بشرا خان صاحبہ اور انہوں نے انہوں نے اتنی اگریسی پالیسی دیئے کہ شاید عمران خان بھی اگر جیل سے باہر ہوتے یا وہ کسی اتجاج کو لیٹ کر رہے ہوتے اتنی اگریسی پالیسی شاید وہ بھی نہ دے پاتے حکومت کے بجائے بشرا خان صاحبہ نے اپنی پوری تحریک انصاف کو امتحان میں یا ٹرائل پہ ڈال دی ہے جو انہوں نے فرمایا انہوں نے جو خطاب کیا کے پی کے اندر پنجاب سے آئے ہوئے ایم پی ایم این ایس ٹکٹ ہولڈرز اور کے پی کے لوگوں سے اس کا لبے لواب میں آپ کے سابنے پیش کر دیتا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب کی دفعہ بشرا خان صاحبہ کی زیر قیادت تحریک انصاف مرو یا مارو صرف حکومت کی خلاف کرنے نہیں جاری وہ مرو یا مارو تحریک انصاف کے خلاف بھی کرنے جاری کیونکہ جو شرائط انہوں نے بیان کی ہیں اس کے بعد اس پر جو پورا نہیں اترے گا وہ پارٹی سے فارغ ہے چوبیس نومبر کو بشرا صاحبہ نے کہا ہے کہ بی آئی کا پیغام ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ نکلنا ہے اور گشتہ احتجاجی اور کافلوں کی جو رپورٹ ملی ہے اس میں ہمیں پتا چلا کہ کئی عہددار اور میمبران صرف حاضری کے لیے احتجاج میں شریک ہوئے کچھ عہددار کارکل و سبید مختلف مقامہ سے واپس آ گئے تھے اس بار ایسا نہیں چلے گا ہر صورت سب کو ڈی چونگ اسلام آباد پہ مہچ رہا ہے ہدایت پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی احتجاج میں رہنماؤں کی کارکردگی کی بنیاد پر اگلے عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹ دیا جائے گا یعنی اگر احتجاج میں جو رہنماؤں نہیں نکال سکیں گے وہ لوگ بھی جو ہرے الیکشن ٹکٹ ہولڈر تھے جو پنجاب سے تو ان کو اگلی پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گی احتجاج میں ہر حلقے سے ایم این اے دس ہزار اور ہر ایم پی اے پانچ ہزار افراد ساتھ لائے گا جو ایم این اے اپنے ساتھ لوگ نہیں لائے گا اسے پارٹی سے باہر کیا جائے گا بڑی اگریسیف پالسی ہے جو پارٹی رہنماؤں ایم اے ایم پی احتجاج سے پہلے گرفتار ہوا وہ بھی پارٹی سے باہر مطلب اگر گرفتار ہی ہوگی بچارے بدقسمت کی تو وہ بھی گیا تمام ایم اے ایم پی اے اپنے ہلکوں سے نکلتے وقت اپنے کافلوں کے حملہ ویڈیوز بنا کر بھیجیں گے کافلے میں خالی گاڑیاں شمار نہیں ہوں گی تمام رہنماؤں کو گاڑی کے اندر موجودہ لوگوں کی ویڈیوز بنا لانا ہوں گی تاکہ یہ نہ نہ ہوں کہ خالی گاڑیاں ہی ڈوج کیا جائے بشرا خان صاحبہ کو بشرا خان صاحبہ کہہ رہی میں ڈوج نہیں ہوں گی باپ لوگوں سے احتجاج پہ خراجات ارکان انسائل میں ٹکٹ ہولڈرز پارٹی حدار برداشت کریں گے مطلب ڈھائی سے تین کروڑ اگر ہر ہلکے میں میں یہ لگتا ہے کہ کرنا پڑے گا وہ بھی انہوں نے پہ ڈال دیا ہے اسلام آباد میں ہونے والا احتجاج آپ لوگوں کو پی ٹی آئی سے مفاداری کا امتحان ہے ہمارا حدف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو یقینی بنانا ہے ان کے بغیر ان کو رہا کیے بغیر اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے پنجاب اور کی پی کے کارکن پشاور مورد سے کٹھے ہو کر آگے بڑھیں گے میرا سیاست میں آنے کا کوئی رازہ نہیں صرف پیغام لے کر آئی ہوں بانی پی ٹی آئی کا خششہ ہے چوبیس مومبر سے پہلے مجھے گرفتار کیا جائے گا میں نے پارٹی کی قیادت نہیں کرنی پارٹی لیڈر بانی پی ٹی آئی ہے